پی این سی اے اسلام آباد سے آپ کو خوش آمدید یہاں پر نور مقدم جن کا آرٹ ورک آج اس کی ایگزیبیشن ہے میں وہاں پر موجود ہوں ہم اندر جائیں گے جہاں پہ پورا ایک آرٹ ہے جہاں پہ نور مقدم اپنے کام سے ہم سب کے ساتھ مخاطب ہیں تو وہ کیا کہہ رہی ہیں ہم چلیں گے اندر آپ کو دکھائیں گے یہ وہ مین حال ہے یہاں پہ یہ سب لوگ اکٹھے ہیں اور صرف اس آرٹ کو اس فن کو جو نور مقدم اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ گئیں اس کو دیکھنے آئے ہیں وہ نور مقدم کیا باتیں کرتے رہیں اپنے آرٹ کے ذریعے ان کا کیا پیشن تھا وہ سب ہم دکھائیں گے اب میرے ساتھ چلیے اندر ہم چلتے ہیں اس لقت جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں اس میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگ بھی موجود ہیں لوکلز بھی موجود ہیں اور اس میں نور مقدم کی فیملی ہیں ان کی جو فرنڈز ہیں سب یہاں پر جو ایگزیبیشن ہے اس میں شریک ہیں سب سے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ لے رہتے ہیں تو یہ ایک پینٹنگ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو انہوں نے گارڈن ہے اس کو تخلیق کیا آپ دیکھ سکتے ہیں آگے چلتے جائیں مختلف پینٹنگ ہیں اس میں آپ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کو کلیبریٹ کروں گریس آہ کے نام سے انہوں نے اس کو شو کیا ہوا ہے اور یہ بھی نور مقدم کا ورک ہے جو انہوں نے آہ اب کیا تھا لیکن انفورٹنیٹلی وہ اس دنیا سے آہ رخصت ہو گئی آگے آئیے ہم آپ کو مزید ہم چلتے ہیں تاکہ ان کا جو آرٹ ورک ہے وہ میں آپ کو مکمل طور پہ آہ شو آہ کر سکوں یہ نور مقدم کی سسٹر ہیں جو انٹریو دے رہی ہیں یہ آرٹ ہے ان کا کالیگرافی ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام انہوں نے دیکھیں یہ زبردست قسم کے یہ لوہے قرآنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کو دھالا ہے اپنے اس آرٹ کے ذریعے تو یہ آگے آپ دیکھئے یہ انہوں نے یہ اس کو وہ فینش نہیں کر سکیں یہ جو ان کا تھا آہ جو چل رہی تھی آنو ڈیڈ ناٹ ہیو ٹائم تو فینش دس پینٹنگ یہ پینٹنگ وہ ادھوری ہی چھوڑ کے آہ دنیا سے رخصت ہو گئی السلام علیکم کیسے آپ خیر یہ سے میں ایک منہ سے بات کروں گا اچھا جی اس وقت ہمارے ساتھ سارا مقدم ہم موجود ہیں ہم سے بات کریں گے آہ! آہ! ہم دیکھ رہے ہیں زائرہ ایک تاثن تھیں وہ سب کچھ ٹائم ن режی انگیس کر دے اتنا کچھ آپ نے چھوڑا ہی ہے یہ alfaz ہیں bunga کیا گئی میں یہ کہنا چاہوں گے نور کیا ہے؟ کے پاس بڑی تریکٹر اسیسنیشن لیکن یہاں پہ جب میں نے بھرد دیکھا ہے تو یہ تو کچھ اور ہمیں سٹوری بتا رہا ہے کہ وہ کتنی اسلام کے کتنی قریب تھی وہ اپنے بھرد کے ذریعے اللہ تعالی کے نام بتا رہی ہے جو ہے قرآن بتا رہی ہے اور وہ وہ فنیش نہیں کر سکیں اس سے متعلق بڑا بتائیے I would really appeal to the world کہ جب تک آپ کسی انسان کو نہیں جانتے please don't judge that person please don't judge that person she was my sister I know who she was اور اگر میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں پہ ایک بک ہے ایک چھوٹی سی نوٹ بک ہے جو اس نے at the age of 19 اس نے وہ بک بنائی تھی and that has 99 names of Allah یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے at the age of 19 یہ کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے she did hajj at the age of 19 she did hajj at the age of 19 yes she did hajj at the age of 19 اور اس کو جانا بھی تھا it was just my parents she begged my parents to take her so she was a very different person وہ اس دنیا کے لئے بنی نہیں تھی 27 years کہ ہم نے اتنا کچھ کر گئی hajj کر لیا یہ کر لیا شاید ان کی ایج اتنی کم تھی اس لئے ان کے اتنی جندی تھی کہ اتنی سپیڈز انہیں سب کچھ کر گئی ہم اتنے سالوں پاڈ بھی یہ کچھ نہیں کر سکم جو اتنی چھوٹی ایج بے کر گئی میں ان سے نو سال بڑی ہوں اور آج تک میں نے خود یہ نہیں کیا so she has been doing this from a very young age you know from her teens or just the kind of person she was she was the perfect sister the perfect daughter the perfect friend you know so it all reflects in her artwork and it was very important to show who she really was it's important to show who she was اچھا تو یہ تھی سارا مقدم اب آگے بڑھئے ہم آپ کو مزید بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں جو آرٹ ہے جو پینٹنگز ہیں جو یہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے یہ کچھ یہاں پر لوگ موجود ہیں جو دیکھنا ہے یہ دیکھیں جی یہ جو ابھی آپ کو ہم پینٹنگز دکھانے جا رہے ہیں کتنی زبردست یہ پینٹ کی گئی ہے نور مقدم کی طرف سے انہوں نے زبردست انداز میں اس کو اپنا جو فن ہے اس کو دکھایا ہے اب آگے بڑھتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جو ہے ایک ڈائری ہے یہ وہ ڈائری ہے جس میں سے چھوٹی سی ڈائری ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے تھے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ یہ دیکھئے اس ڈائری سے ہی ان ناموں کو پک کیا گیا جو 99 نیمز تھے ان کو وہ ایک دیوار پہ جسمہ کیا گیا ہے لگایا گیا وہ دیکھیں آپ سامنے آپ کو یہ وال نظر آ رہی ہوگی اس پہ اللہ پاک کے نام ہیں جس پہ لوگ یہاں پر اس ایکزیبیشن کو دیکھنے آئے ہیں اور ان کا جو آرٹ ورک ہے جو کالیگرافی ہے اس کو سرہ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے کتنا زبردست کام ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے یہ نام لکھے ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں یہ سارا نور مقدم کا کام ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تھا چھوٹی سی زندگی لیکن کام وہ بڑا کر گئی اس دنیا سے جاتے ہوئے اب آئیں کچھ ہم ان کی جو تصویر ہیں وہ دکھاتے ہیں جو ایک فلم کے صورت میں یہاں پہ بنائی گئی ہے یہ دیکھیں یہ ان کے بچپن کی تصویر ہیں جو یہاں پر ایکزیبیشن کا حصہ ہے اور اس میں یہ دیکھیں وہ پارک میں بیٹھی ہوئی ہیں آئیس کریم کھا رہی ہیں اور یہ بھی ان کے ایک بچپن کی تصویر ہے اس میں ان کے بچپن سے لیکے بڑے ہونے تک کی جو تصویر ہیں وہ دکھائی گئی ہیں یہ نور مقدم ہے اور یہ دیکھیں جانوروں سے بھی ان کو اتنا لگاؤ تھا یہ سکول میں اسلامباد میں جب انہوں نے چائرٹی ورگ کرنے آتی تھی وہ گئی تھی اور یہ دیکھیں بڑا زبردست یہاں پہ ایک کلیکشن ہے ان کی تصویر کی ان کے ورگ کی ان کے کام کی جو یہاں پر دکھائی گئی ہیں اور بڑے اچھے انداز سے پی این سی اے میں اس کو کیا گیا انصاف دو کا یہاں پر لکھا گیا ہے ایک دفعہ پھر یہاں پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے ان کا جو ورگ ہے اس کو یہاں پر شو کیا گیا ہے یہ دیکھیں بیٹھیں یہ ان کی فیملی پکچر ہے جس میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ یہ ہے یہ ان کی فرینڈز ہیں دوست ہیں یہ اس سکول میں بچوں کے ساتھ جب وہ چیارٹی ورگ کرنے گئی تھی وقت گزارنے گئی تھی یہ آپ پینٹنگز کرتے وہ انہیں دیکھ سکتے ہیں کتنی لائیولی تھی ان کی لائیولی تھی اور زبردست قسم کی ان کی زندگی تھی لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا بہت چھوٹی زندگی میں وہ دنیا سے رخصت ہوگی چلیں آگے بڑھتے ہیں مزید آپ کو کچھ دکھاتے ہیں ان کا جو ورک ہے تاکہ مقصد یہ ہے ایکزیبیشن کا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو ہم دکھا سکیں یہ دیکھیں اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں جو ان کا کچھ اور چیزیں ہیں وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ جی ان کا جو پینٹنگ کا سامان ہے انفورچنٹلی وہ دنیا میں نہیں لیکن ان کی چیزیں جو ہیں آج بھی موجود ہیں پی این سی اے میں یہ وہ دیکھیں یہ ان کا کام ہے جو پینٹنگ کے لیے وہ جو پینٹس تھے جو برش تھے سب چیزیں جو استعمال میں تھیں ان کے ان کو بھی اس ایکزیبیشن کا حصہ بنایا گیا ہے تو یہ ناظرین کچھ چیزیں تھیں اور اس کے علاوہ یہ وال ہے یہ ان کے روم میں وال تھی ان کے والد صاحب نے مجھے شوکت مقدم صاحب نے بنایا تھا یہ سرپرائز دیا تھا اور ایک رات میں انہوں نے اس وال کو کمپلیٹ کیا تھا یہ ان کے روم کی وال کا ہے جو انہوں نے یہاں پہ بھی اس کو بھی حصہ بنایا ہے اور اب آگے بڑھتے ہیں ہم تھوڑا سا آپ کو اور چیزیں دکھاتے ہیں تاکہ آپ لوگ پراپر اس ایگزیبیشن کو اپنے گھر پہ بیٹھ کے دیکھ سکیں جو ان کا کام ہے یہ ہے یہ وال جہاں پہ لوگ اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں لوگ اپنی جو باتیں ہیں جو ان کے لیے اپنے جذبات کا اظہار ہے کر رہے ہیں لوگ ان کی جو لوگوں نے بہت محبت دکھائی نور مقدم کے لیے اس کا اظہار اس وال پہ کیا جا رہا ہے پھر آگے ایک بک بھی رکھی گئے تھی جس پہ اپنے لوگ تاثرات لکھ رہے تھے اور یہ سارا آج کی ہماری ویڈیو تھی ناظرین جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصود تھی تو میں پہنچا خاص اسی کے لیے ایکچولی اس میں کچھ ٹیکنیکل وجوہات تھیں جس وجہ سے مجھے توڑا سا اس میں ڈلیٹ کرنا پڑا تو یہ بھی ایک پینٹنگ کی جا رہی ہے جس میں نور مقدم کا نام لکھا جا رہا ہے یہ بھی ان کا ورک ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے اپنی لائف میں کیا تھا لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں لیکن ان کا جو کام ہے وہ اپنے کام کی بدولت ہم سے مخاطب ہیں تو یہ ناظرین آج کا ہمارا وی لاغ تھا اپنی دعاوں یاد رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ